ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کی دیکھ سکتے ہو یہ جار ہمارے پاس آیا ہے اور اس کا جو بلیڈ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا ہم آپ کو بلیڈ چینج کر کے دکھاتے ہیں باقی تو اس میں اور کوئی دکت نہیں کھالی بلیڈ ٹوٹ گیا ہے تو آپ اپنے گھر پہ اگر جار ریپیر کرنا چاہتے ہو یا اپنی شاپ پہ تو بہت ہی آسانی سے جار ریپیر کر سکتے ہو اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا یہ بلیڈ کتنے کا ملے گا باقی آپ کو میں اس کو بنا کے دکھاتا ہوں آپ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا یہ جو کپلر لگا ہوا ہے پیچھے یہ کھول لیتے ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے ہمیں صرف آپ کو ادھر سے یہ بلیڈ پکڑنا ہے جو ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں سے اس کو یہ ہمارا کپلر کھل گیا ہے اور اب ہمیں یہ ساپ نکال لینی ہے یہ ہم نے نکال لیا ہے یہ اس کا بلیڈ ٹوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے اس نٹ کو پہلے کھول لیں گے یہ ہم نے نٹ کو کھول لیا ہے اور اب ہمارے پاس دوسرا بلیڈ ہے لیکن ہمارے پاس جو بلیڈ ہے وہ اس موڈل کا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی ساپ بھی چینج کرنی ہوگی ہے اگر ایسا کوئی بلیڈ ہوتا تو ہمیں ساپ نہیں چینج کرنی پڑتی لیکن ہمارے پاس یہ نٹ والا بلیڈ ہے تو ہم یہ بلیڈ لگائیں گے اس کے لیے یہ ساپ چینج کریں گے اس میں تو ہم پہلے یہ ساپ لگا لیتے ہیں اس میں اور بس آپ کو ساپ کے اوپر یہ بلیڈ رکھ کے یہاں سے اور اس کو بس ایسی نٹ گھوماؤ گے آپ تو دیرے دیرے یہ بلیڈ آپ کا کس جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ نے ہم نے بلیڈ کو لگا دیا اس میں باقی اس کو آپ کو ٹائٹ کر لینا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس میں یہ ہم نے بلیڈ لگایا ہے اس میں آپ یہاں پہ ایک وارسل اس میں لگا سکتے ہو کیونکہ بہت زیادہ یہ تلی سے یہاں سے چپک گیا تھا اس لیے ہم ایک وارسل لگا دیتے ہیں اس میں باقی اب اپنے بلیڈ کو لگا دیا ہم نے لیکن ابھی بھی یہ اس تلی میں چپک کے چلنا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس میں تھوڑا سا موٹا وال سر لگائیں گے اور یہ ہم نے لگا دیا لیکن ابھی تھوڑا سا یہ ٹائٹ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑی سی آئلنگ کر لیں گے یہ ہم نے لگا لیا ہے لیکن اس میں ابھی یہ تھوڑا سا بوس ہمارا ٹائٹ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ ریمر آتی ہے اس کو تھوڑا سا اس میں ہم اگر چلا دیں گے تو یہ فری ہو جائے گا اور اب یہ ہمارا جار بلکل فری ہو گیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ زیادہ جگہ نہیں ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے ایک چھوٹا سا وارسل لگا کے اور اپنا کپلر جو ہے ٹائٹ کر دیں گے جو ہم نے لگا دیا باقی ہمارا جار بن کے تب کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں اس جار میں کتنا کھرچہ آیا ہے کیونکہ یہ بلیڈ بدلہ ہے ہم نے اور اس کی یہ ساپٹ چینج کریے تو آپ کے ایریے میں اگر کوئی ہولسل چھوپ ہے تو آپ کو وہاں پہ بارہ سے پندرہ روپے کا یہ بلیڈ مل جائے گا اور یہ ساپٹ آپ کو آٹھ سے دس روپے کی مل جائے گی تو مطلب پچیس روپے کا کھرچہ اس میں آیا ہے ہمارا اور باقی آپ کشٹمر سے اس کے پچاس سے ساٹھ روپے آرام سے لے سکتے ہو تو آپ بتائیے ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں